اللہ علیہ وسلم عجل و لیکل فراد و اجعلنا من عراری و انصاری یہ دو مسئلے روزے کے سلسلے میں جنہیں زیادہ پیاس لگتی ہو ایسی بیماری ہے انسان میں جسمانی حالت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور اسے پیاس کو تحمل نہیں کر سکتا آرام سے برداشت نہیں کر سکتا مشقت ہے اس کے لیے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھیں حضرت آیت اللہ مقارب نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھیں ہر دن کے عوض ایک مدعام فقر کو دینا چاہیے حضرت آیت اللہ سستانی نے فرمایا اس شخص کے لیے کہ اگر پیاس کو تحمل کر سکتا ہو لیکن مشقت کے ساتھ تو اس صورت میں اس پر روزہ واجب نہیں لیکن ہر دن کے عوض ایک مدعام واجب ہے جس صلی اللہ مقارب نے فرمایا اور جتنا پانی پینے پر مجبور ہو اس سے زیادہ نہ پیئے یہ کہ آپ روزہ برداشت نہیں کر سکتا پانی پینا ہے تو آپ کم پانی پیئیں اس قدر پیئیں کہ آپ آرام سے رہ سکیں اب مسلسل زیادہ پانی نہ پیئیں جتنی پیاس کے لیے ضرورت اس سے زیادہ پانی نہ پیئیں اب اگر بعد میں روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس پر حضرت آیت اللہ مقارب نے فرمایا کہ روزوں کی قضا واجب ہے کہ پیاس کی وجہ سے جو روزے اس نے چھوڑ دیئے ہیں بعد میں اگر وہ روزہ رکھ سکے واجب ہے کہ ان روزوں کی قضا کر لے حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے اس پر دوسرا مسئلہ ان خواتین کے بارے میں ہے جن کا وضع حامل قریب ہے بچہ جننے کا وقت قریب ہے روزہ رکھنا خود اس کے لیے مزر ہے یا ہونے والے بچے کے لیے مزر ہو نقصاندے ہیں تو اس خاتون پر روزہ واجب نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور اس پر بھی ہر دن کے حساب سے ایک ایک مد تعام واجب ہے ہر دن کے حساب سے چودہ چودہ چھٹانگ مد گند جو ہیں آٹا یا گند روٹی مثلا جہاں گندم جو ہیں لینے والے ملیں گندم بھی دے سکتے ہیں واجب ہے اور ضروری ہے کہ دونوں صورتوں میں جو روزہ نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے اپنے لیے نقصاندے تھا نہیں رکھا تک بھی مد واجب ہے بعد میں قضا واجب ہے بچے کے لیے نقصاندے تھا روزہ نہیں رکھا تو اس پر بھی مد بھی دینا ہے رمضان کے بعد اور پھر روزوں کی قضا بھی بجا لانی ہے تو لہذا حاملہ ہونے کی صورت میں روزہ ساقط نہیں ہوتا فی الحل روزہ نہ رکھیں وضع حامل کے بعد آپ روزوں کی قضا بجا لائیں اگر کوئی شخص مجبوری اور اضطرار یا تقیہ کی حالت میں روزہ افطار کرے تو اس پر روزے کی قضا رکھنا لازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے مجبوراً روزہ کھولنا پڑتا ہے اسے یا خوف ہے اسے کہ اگر روزہ نہ کھولو مثلاً جان مال عزت عبرو کے لئے خوف ہے اس نے کھول دیا یا تقیہ کی وجہ سے مخالفین بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنی جو ہے حقیقت ظاہر نہیں کرنی تھی لہذا وہاں جان مال کے لئے خطرہ تھا تقیہ تن مخالفین کے ساتھ مثلاً روزہ کھول دیا تو اس صورت میں قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے اور ماہ مبارک رمضان میں جو آداب ان میں سے ایک کسرت سے پیغمبر و آل پیغمبر پہ درود پڑنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا وَمَنْ اَكْتَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فرمایا جو مجھ پر اس ماہ میں کسرت سے درود بیجے گا تقل اللہ میزانہ یومت تخف الموازین قیامت کے دن جب دوسروں کے اعمال کم وزن ہوں گے اس درود کی وجہ سے ان لوگوں کے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا قیامت کے دن وزن کا حساب ہوتا ہے تو اعمال وزنی ہو جائیں گے آسان ہے آپ کے ہاتھ میں یا تسبیح ہے یا نہیں ہے خدا نے آپ کو امبلیاں دی ہیں آرام سے یا ایسے ہی کسرت سے گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے تسبیح یادگاری ہے یاد آوری کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہو بار بار آپ دیکھیں گے یاد آجائے کہ مجھے ذکر پڑھنی ہے ذکر پڑھنی ہے تو یاد آجاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے تو ذکر پڑھتے رہیں جب آپ چلتے چلتے آپ گاڑی میں ہیں موٹر سیکل پڑھیں آپ آفس میں ہیں جکان میں ہیں جہاں بھی ہیں ذکر پڑھتا رہے ہیں بہتر ہے کہ جو ہیں گھنٹوں بندار کرنے سے کہ پیغمبر حال و پیغمبر پر مسئلہ ذکر پڑھیں اور دوسری چیز مستحب نمازوں کا احتمام کرنا یہ بھی اس ماہ کے آداب میں شامل ہیں کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا من تطوع فیہ پی صلات اس ماہ میں مستحب نمازوں کا احتمام کریں قدب اللہ لہو براءتم من النار خدا و اند اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے جن کے پاس وقت ہے جن کے پاس مجبوری نہیں ہے وہ مسجد میں بیٹھیں مثلا یہی زہر کے نوافل مثلا عصر کے نوافل جو ہیں بعد میں بنیت قضا بجالہ ہیں آٹھ رکاتیں زہر کے لئے آٹھ رکاتیں مثلا عصر کے لئے اسی طرح مغرب شاہد ہر دن کے لئے ہر رات کے لئے جو مستحب نمازیں ہیں اور اسی طرح مثلا ہفتے کے دنوں کی جو نمازیں تمام مستحب نمازیں اور رات کو نماز شاہد جس قدر ممکن ہو مستحب نمازیں بجالہیں البتہ واجب نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے وہ اگر احتمام کر سکتے ہیں کہ واجب نمازوں کو بھی بجالہیں اچھی چیز ہے لیکن مستحب نمازوں کا یہ پاداش ہے کہ جہنم سے آزادی کا بروانہ مل سکتا ہے اور تیسری چیز تلاوت قرآن پاک ہے کہ اس سلسلے میں فرمایا من تلا فی آیتا من القرآن کانا لہو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا جو ثواب ملتا ہے اس مہوارک میں ایک آیت کا وہی ثواب ملتا ہے ایک آیت آپ نے تلاوت کی مثلا آپ نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی کی ہمیں حکم دیا ہے کہ کسرت سے سورہ قرآن اللہ پڑھیں اس ماہ میں پڑھیں تو ثواب کا ثواب ہے اس سنت پر بھی عمل ہوگا جس میں کسرت سے قلحولہ پڑھنے کا حکم ہے اور ہر آیت کے آواز جو ہیں ختم قرآن کا ثواب بھی مل سکتا ہے اور چوتھی چیز یہ یہ بہت ہی اہم ہے دل کو برائیوں سے پاک رکھنا یہ مشکل ہے لیکن کر سکتے ہیں ہم لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں دل کو برائیوں سے پاک رکھنے کے لئے ہے کہ جن جن سے آپ ناراض ہیں اپنے اور خدا کے درمیان مسجد میں نماز کے بعد ان کو معاف کر دیں دل خالی ہو جائے جاں پا تو فرمایا کہ حضرت آغا امام جعفر علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام خیر باطنک من کل قدر جب تُو نے روضہ رکھا ہے تو عذاب روضہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو اپنے دل کو ہر قسم کے ملاپن سے اور جو ہیں وغفلت وظلمت ہر غفلت اور تاریخی سے دیانی جیسے تکبر بدگمانی وغیرہ سے پاک کر دے یقدعوک عن معنی اخلاص ہر وہ چیز جس سے تم اخلاص سے دور ہو جاتا ہے اسے ختم کر دیں لیو وچھ اللہ تعالی خدا وندم تعالی اور اپنے درمیان جو اخلاص پیدا کرنا ہے ہر وہ چیز اسے دل کو خالی کر دیں تو یہ ایک عمومان ہمارے دل میں کا دورت ہے اور اسی طرح سے ملاپن اور یہ چیزیں دشمنی اور مثلا نفرتوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں دوسروں کے سلسلے میں یا حسد پیدا ہو جاتا ہے یا کینا دل میں رہ جاتا ہے یا کسی نے کچھ کہا تھا اور آپ کے دل میں اس کے خلاف نفرت دشمنی کینا رہ گیا تو یہ دل آلودہ رہتا ہے تو خدا وندم تعال کی خوشنودی آپ کے لئے اگر محمد علیہ السلام کی خوشنودی اس میں آپ کے لئے دماغ آلودہ خوشنودی اس میں اولیاء الہی کی خوشنودی اس میں ہے کہ آپ انہیں بخش دیں اپنے اور خدا کے درمیان معاف کر دیں تو یہ ساری چیز بہت ساری چیزوں سے ہم پاک ہو سکتے ساری